بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش سے بوچڑ خانوں پر سنوائی کے دوران ہائی کورٹ نے یوپی سرکار کو لطار لگائی ہے کہا ہے بوچڑ خانوں کی لیسنس پرنالی کے سمسیہ کا جلد سمادھان کریں علیہ آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ماسہار کھانے کا ادھکار ہم نہیں چھین سکتے سرکار جلد حل کریں بوچڑ خانوں کا معاملہ سیدھے آپ کو کمار ابی شیخ ہماری سمبودہ تاک پاس لیے چلتے ہیں ابھی شیخ کیا گوچ کہا عدالت نے دیکھیں سعید سب سے پہلے تو آج عدالت نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو لائسنسنگ کو لے کر کے لگاتار جلوں کے بوچڑ خانے بند ہیں اس پر 17 تاریخ کو ایک سولیوشن کے ساتھ جتنے بھی دسٹرٹ میجسٹریٹ ہیں اور نگم نگر نگم ہیں وہ سامنے آئے کیونکہ لوگوں کو مانسہار نہیں مل رہا اور یہ ان کا فنڈامینٹل رائٹ ہے تو آج لکنو بینچ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے تاریخ انہیں ڈیٹھ دی گئی ہے کہ ہر حال میں جو ڈسٹرٹ میجسٹریٹ ہے وہ فارمولے کے ساتھ سامنے آئے کہ آخر کس طریقے سے لوگوں کو جو مانسہار ہے وہ مل سکے اور جو تمام لائسنسنگ کی وجہ سے جو بوچڑ خانے بند پڑے ہیں یا لوگوں کو میت اپلافد نہیں ہو پا رہی ہے اسے لے کر ان کے پاس کیا فارمولا ہے اس سے پہلے بھی ہائی کوٹ کہہ چکا ہے کہ کھان پان اور مانسہار یا شاکہار یا پرسل ماملہ ہے آگے اب کیا ابھیشیک کیوں کی سترہ کو پھر سے سنوائی ہوگی نئے لائسنس دیے جانے ہیں پرانے لائسنس رینیو کرنے کا بھی ماملہ ہے کیا کوئی اور ٹپڑی اس سمبند میں عدالت کی دیکھیں عدالت میں صاف تیسر کہا ہے کہ کھان پان چاہے وہ مانسہار ہو یا شاکہار کیا نجیس ستندرتہ کا ماملہ ہے اور یہ پوری طریقے سے ان کے فنڈیمنٹل رائٹس میں ہے ایسے میں سرکار کی طرف سے اگر کوئی ڈلتی ہو رہی ہے کسی بھی طرح ہی ہو رہی ہے لائسنسنگ ہے بوچڑکھانوں کو لے کر تو اس کی ذمہ داری سرکار کی ہے اور وہ جلد سے جلدی سے تائے کرے بہت دنیواد عبیشیک ومارا عبیشیک ہمارے سمپود داتا جانکاری دے رہے تھے موسیقی